ہلو فرنڈز اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پیزی ڈوینچر ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے پانچ ایسے ہیوانوں کے بارے میں جن کے بارے میں سن کر لوگ آج بھی ڈر جاتے ہیں جو انسانوں کے سب سے بڑے دشمنتے آئیے بات کرتے ہیں ان کی کوری گان فرانس کی کہانیوں میں اس کریچر کا ذکر کیا گیا ہے جسے بری طاقت جانا جاتا تھا جو بھونوں کے جیسے دکھائی دیتے تھے یہ زیادہ تر جنگلوں کے نزدیک رہا کرتے تھے اور وہاں پانی میں ناشتے تھے تاکہ شکار کو اپنی طرف متوجہ کر سکے اور ان کے بچوں کو چرا سکے یہ جن کا روح بھی دار سکتے تھے بروکسا ماضی ہوتیوں کی زبانی یہ ایک گزل پرندہ تھا جو انسانوں کا کھون پینے کے لئے انہیں مار ڈالتا تھا جو زیادہ تر عورتوں یا بچوں پر حملہ کرتا تھا یا پھر کسی جانور پر جس وجہ سے یہ ماضی میں بہت فیمس ہیوان تھا سوکے یابت یہ ایک طرح کی ڈائن ہوا کرتی تھی جو رات کے اندیرے میں ایک آگ کا گولہ بن کر اپنے شکار کو ڈنڈا کرتی تھی یہ لوگوں کے گھروں میں گس جایا کرتی تھی اور گہری نید میں سوئے لوگوں کے کھون کو ان کے جسم سے چوس لیا کرتی تھی جس سے صبح لوگوں کو اپنے جسم پر کالے اور نینے رنگ کے نشان ملتے تھے اور اگر یہ لوگوں کا زیادہ کون پھی جاتی تھی تو وہ مر جایا کرتے تھے گول اسے آپ شتان کے نام سے بھی جانتے ہوں گے اریبین کی ہسٹوری کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ ریگستان میں رہنے والا اور اپنے روپ کو بدلنے والا تھا جو خود کو جانور میں بھی بدل لیا کرتا تھا زیادہ تر یہ لکر بکے کے روپ میں ہیوان بن جایا کرتا تھا جو شکار کو ریگستان یا پھر سنسان جگہ پر لے جا کر انہیں کھا جاتا تھا یہاں زیادہ تر بچوں کا شکار کرتا تھا بوباک سب سے فیمس کہانی کی مانے تو جب بھی رات کو پورا چاند دکھائی دے گا تو بوباک ان لوگوں کے کپرس لائیکن کرتا تھا جسے اس نے مار ڈالا تھا جو کہتوں میں لگے پتلے جیسے لگتا تھا وہ مسلم بچوں کے رونے جیسے آواز نکالتا تھا تاکہ لوگ اس کی آواز کو سن کے اس کے پاس آ جائیں اور وہ ان کو مار کر کھا جائے دوستو مجھے یہ ویڈیو بنانے میں بارہ گھنٹے لگے ہیں اور آپ کو لائک کرنے میں ایک سیکنڈ لگے گا سو لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائن چینل اللہ حافظ